ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا کئی لوگ کسی انسانی غلطی کی بھیم چڑھ گئے قصور پائلٹ کا تھا یا کسی انجینئر کا معلوم نہیں یا پھر جہاز کا کوئی اہم پرزہ خراب ہو گیا تھا آخر کیا وجہ تھی میں ہوں نجف اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں ہونے والے ایسے بڑے بڑے حادثات آخر کس کی غلطی سے ہوئے ایک ضروری بات اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ریڈ بٹن پر کلک کریں اور چینل سبسکرائب ہو جائے گا شکریہ ہمارا آج کا بنیادی سوال یہی ہے کہ ایک مسافر بردار تیارہ آخر کیوں تباہ ہوتا ہے کیا ایسا ہمیشہ فنی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے انسانی غلطی کا ہاتھ ہوتا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا حادثے کے بعد پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ تیارے کے کسی اہم پرزے نے کام کرنا بند کر گیا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مکینیکل خرابی سے تباہ ہونے والے تیاروں کی تعداد بہت کم ہے ایک اندازے کے مطابق آج تک ہونے والے تمام محلق فضائی حادثوں میں سے پچاس فیصد میں بنیادی وجہ پائلٹ کی غلطی تھی انٹرنیشنل سیول ایوییشن آتھارٹی کے آداد و شمار کے مطابق سن 2006 اور 2011 کے درمیانی عرصے میں ہونے والے تباہ کن فضائی حادثوں میں سے 20 فیصل سے زائد حادثیں ایسے تھے جن میں پائلٹ نے تیارہ اپنی غلطی سے زمین پانی یا پہاڑوں سے ٹکرا دیا تھا ان حادثوں کی وجہ خراب موسم میں پائلٹ کو صحیح دکھائی نہ دینا جہاز کی بلندی وغیرہ کو درست طریقے سے نہ دیکھ سکنا یا اسی قسم کی کوئی انسانی غلطی تھی مسافر بردار تیارے بنانے والی مشہور کمپنی بوئنگ کا کہنا ہے کہ مذکورہ حادثوں میں اصل غلطی پائلٹ کی ہی تھی اس قسم کی حادثوں میں تازہ ترین مثال سن 2012 میں انڈونیشیا کے پہاڑوں میں سوپر جیٹ ہنڈرڈ کا حادثہ ہے یہ تیارہ ایک نمائشی پرواز پر تھا جس میں صحافی اور تیارے کے متوقع خریدار بھی سوار تھے تیارے کے اندر ایسے علاق موجود تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ تیارہ میدان کے اوپر سے گزر رہا ہے یا پہاڑوں کے قریب لیکن پائلٹ نے غلطی سے اس نظام کو بند کر دیا اور متوقع خریداروں کے ساتھ گفتگول میں پائلٹ یہ بھول گیا کہ وہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکا ہے چند ہی لمحوں میں تیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار چالیس افراد موت کے موں میں چلے گئے دوسری مثال ایسٹرن ائر لائن کی حادثے کی ہے جب سن انیس سو بہتر میں فلوریڈا میں عملے کے تین افراد جہاز میں لگی ایک لائٹ کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ آن کیوں نہیں ہو رہی اس دوران انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ جہاز اپنے خودکار نظام کے تحت خود ہی اپنی بلندی کم کرتے کرتے زمین کے بہت قریب پہنچ چکا ہے عملے کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اس قسم کا ایک اور حادثہ سن 1978 میں ہوا تھا جب یونائٹڈ ائر لائن کا ایک تیارہ امریکی ریاست اوریگون میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار دس افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا تھا اس حادثے کے بعد مسافر بردار تیاروں کے پائلٹوں کے بارے میں سوچ میں بنیادی تبدیل لائی گئی اور عملے کے تمام ارکان کو سخت ہدایات دی جانے لگی کہ وہ زمین پر موجود تکنیکی افراد سے بات کرتے ہوئے اپنے پیغامات واضح ترین زبان میں دیں اور تیارے کے اندر بھی آپس میں تیارے کی تبدیل ہوتی ہوئی بلندی اور کسی دوسری غیر معمولی چیز کو دیکھنے پر مسلسل آپس میں گفتگو کرتے رہے لوگوں کا خیال شاید یہ ہو کہ پائلٹ کی غلطی سے مراد صرف پائلٹ کی اپنی ہی غلطی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں عملے کے تمام ارکان شامل ہوتے ہیں پائلٹ کی غلطی والے ان حادثات کے علاوہ دنیا میں کئی ایسے فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن کی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ان میں عملے کی کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ حادثے سرہ سرفنی خرابی کے باعث پیش آئے تھے ایسے حادثوں میں سب سے زیادہ محلک حادثہ جاپان ائرلائن کے تیارے کو سن 1985 میں پیش آیا تھا جس میں تیارہ پہاڑ سے جا ٹکرایا تھا اور اس میں سوار 520 افراد مر گئے تھے اس تیارے میں دباؤ کو قائم رکھنے والے ایک آلے کو درست انداز میں مرمت نہیں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں پائلٹ کی تمام کوششوں کے باوجود تیارہ پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا اگرچہ ماضی میں کئی ایسے فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہم واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ پائلٹ کی غلطی یا فنی خرابی سے ہوئے تاہم عموماً فضائی حادثوں میں پائلٹ کی غلطی اور فنی خرابی دونوں موجود ہوتے ہیں سب سے بدترین حادثہ اس وقت ہوا جب انیس سو ستتر میں تین ریف کے رنوے پر دو بوئنگ سیون فورٹی سیون تیارے آباس میں ٹکرا گئے اس حادثے میں پانچ سو تریاسی لوگ ہلاک ہوئے اس حادثے کی وجہ شدید دھن اور مواصلات کی نظام کی ناکامی تھی دوہزار نو میں یو ایس ائر لائن کا تیارہ ائر برس تھری ٹونٹی جب نیو یارک کے لیے گورڈیاز ائرپورٹ سے روانہ ہوا تو وہ دو پرندوں سے ٹکرا گیا جس سے اس کے دونوں انجن ناکارہ ہو گئے مگر کپتان نے انتہائی مہارت سے تیارے کو بغیر کسی جائن نقصان کے دریاہ ہڈسن میں اتار لیا ملائشیا ائر لائنز کے لا پتہ ہونے والے تیارے جیسا واقعہ دوہزار نو میں ائر فرانس کے ساتھ پیش آیا ائر فرانس کی ائر بس اے تری تھرٹی ریوڈی جنیرو سے پیرس جا رہی تھی کہ تیارہ بہریا اوکینوس میں لا پتہ ہو گیا اس تیارے کے ملبے کو ڈھوننے میں کئی روز لگے اور ماہرین کو حادثے کی تہہ تک پہنچنے میں تین سال کا عرصہ لگا ائر فرانس کے تیارے کی تباہی پائلٹ ہی غلطی سے ہوئی تھی تیارے کے انجن بند ہو گئے تھے جس پر پائلٹ نے عجیب و غریب رد عمل ظاہر کیا وہ تیارے کی تباہی کا باعث بنا بلیک باکس کے ملنے کے بعد جو معلومات سامنے آئیں اس سے ظاہر ہوا کہ تیارے کے عملے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے یہ بھی ممکن ہے کہ سخت تفان نے تیارے کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہو لیکن اب تیارے اور پائلٹ کا تعلق انتہائی بدل چکا ہے اب کمپیوٹرز پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے انیس سو گیاسی میں برٹش ایرویز کا تیارہ لندن سے آکلینڈ جا رہا تھا جب وہ جکارتہ کے قریب آتف شاہ غبار میں فس گیا اس پائلٹ نے جو اس وقت پیغام دیا وہ ایوییشن کی دنیا کا ایک تاریخی پیغام بن گیا پائلٹ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہے تیارے کے چاروں انجن بند ہو گئے ہیں ہم اس صورتحال سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پائلٹ نے تیارے کو نوز جائیو کرائی جس سے تیارے کے تین انجن دوبارہ سٹارٹ ہو گئے پائلٹ نے تیارہ مینویلی اتار لیا پائلٹوں کی بہت تربیت کی جاتی ہے اور تیارے کا مکمل کنٹرول دیے جانے تک ان کو بہت تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے بعض ماہرین پائلٹ کی غلطی کو ایک مکمل غلط اسطلاح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غیر پائدہ مند ہے مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ فضائی سفر محفوظ در ہوتا جا رہا ہے عالمی سیویل ایوییشن تنظیم کے مطابق انیس سو پچاسی میں جو کہ فضائی سفر کے بترین سالوں میں سے ایک تھا اس سال انیس سو افراد سے زائد ہوائی جہازوں کے حادثوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے جبکہ سن دوہزار بارہ میں سے نو حادثے ہوئے تھے جن میں تین سو ہتر افراد کی موت ہوئی تھی وہ یہ کہ ہر حادثے کے بعد تحقیقات سے تیاروں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے کیونکہ پاپلارڈو کے مطابق ہوابازی ابھی بھی سیکھنے کے عمر سے گزر رہی ہے اور یہ جاننا اہم ہے کہ کیا ہوا تھا کیونکہ ہمیشہ کئی وجہات ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی فیڈیو پسند آئی ہوگی اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز لیکھنے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کریں